اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی نیکولا ٹیسلا انسانی تاریخ کے عظیم ترین اور جینیس ترین دماغوں میں سے ایک تھا ایک ایسا شخص جو اپنے وقت سے بہت آگے چل کر ایسی حران کون اجادات کرنا چاہتا تھا جو اس وقت کے بڑے بڑے سائنسی دماغ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اسے لیے اسے پاگل کا گیا اور ساری زندگی سائنس کے اندر اسے وہ اپریسیشن نہ مل سکی جس کا وہ دراصل حق دار تھا اس کی ٹریجک لائف سٹوری پر پھر کبھی ڈسکس کریں گے لیکن آج کی ویڈیو کے اندر ہمارا ٹاپک آف ڈسکسن ہے کہ کیا واقعی نیکولا ٹیسلا نے یونیورس کے رازوں کے متعلق کچھ ایسا جان لیا تھا جو آج تک کوئی اور نہیں جان پایا بلا شبہ نیکولا ٹیسلا آئنسٹائن سے بھی زیادہ جینئیس تھا کیونکہ آئنسٹائن تو کائنات سے سربستہ کچھ رازوں کو جاننے کے اندر کامیاب رہا مگر ٹیسلا نے پوری کائنات کے کام کرنے کا سیکرٹ کورڈ نہ صرف ڈسکور کر لیا تھا جس پر ہماری یہ پوری یونیورس ٹکی ہے بلکہ وہ اس کائنات کے بننے کا پورا سرار پیٹرن بھی جان گیا تھا جس نے اسے فنگر پرنٹ آف گارڈ یعنی خدا کی انگلیوں کے نشان کا جی ہاں اور یہ انسانی تاریخ کی پورا سرار ترین پہیلی کلائی جسے اس کی موت کے بیس سال کے بعد سائنٹس نے ریسرچ پیپرز کے ذریعے اسے کچھ حد تک سمجھنے میں کامیاب رہے تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئے اور یہ مفٹری تھی کورڈ 369 اور ٹیسلا کے مطابق ان صرف تین انسوں کے اندر پوری کائنات کا رافت چھپا ہوا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا بھلا کیسے ممکن ہے سو لیٹ می ایکسپلین ہماری پوری کائنات اور اس میں مجود ہر ایک چیز ایک میتھیمیٹیکل کورڈ یا جیومیٹریکل شیپ کو فالو کرتی ہے جسے کہتے ہیں فیبناچی نمبرز یا گولڈن ریشو آپ فیلحال بس یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک سانچہ ہے جس کے اندر رکھ کر ہر زندہ چیز کو بنایا گیا ہے پھر چاہے وہ انسانوں جانور یا پودے اور یہ بتاتا ہے کہ ہر ایک چیز کو ایک مقصود سانچے کے اندر بنانے والی ذات بھی ایک ہی ہے جس نے ہر ایک زندہ چیز کو پیدا کیا اور وہ ہی ایک انٹیلیجنٹ دماغ ہے جس نے ایک سانچے کے ذریعے پوری کائنات کی زندہ چیزوں کو بنایا فیبناچی نمبرز یا گولڈن ریشو پر میری ایک پوری الگ سے ویڈیو موجود ہے جس اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکپشن میں یا اوپر آئی بٹن پر مل جائے گا اب سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میتی میٹکس کو ہم انسانوں نے ڈسکور کیا ہے ہم نے میٹس کو بنایا نہیں ہے بلکہ اسے ڈسکور کیا ہے اور وہ ہماری اس دنیاوں کائنات کے اندر پہلے سے موجود ہے فیبناچی نمبر یا گولڈن ریشو کے علاوہ ہماری اس کائنات کے اندر ایک اور میفٹری بھی موجود ہے جس کا نام ہے میفٹری آف 369 جسے ہم کسی حد تک سمجھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ٹیسلا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ یونیورس کے رازوں کو جاننا چاہتے ہیں تو انسانوں کی طرح ہر چیز کو میٹر سے بنی ہوئی نہ سوچیں بلکہ نہ نظر آنے والی چیزوں مفلن انرجی فرکوینسی اور وائبریشن کی صورت میں سوچیں تب جا کر آپ اس کائنات کے رازوں کو جان پائیں گے ایسے راز اور ایسی ترتیب جو کہ بظاہر تو آپ کو آنکھوں سے نظر نہ آری ہو لیکن حقیقت کے اندر ہر ایک چیز کے اندر موجود ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر آپ صرف تین نمبرز یعنی 369 کی اہمیت اور پراصراریت کو جان گئے تو اس کائنات کے رازوں کی چاب بھی آپ کے پاس ہوگی ٹیسلا کا یہ کہنا بلا وجہ نہیں تھا کیونکہ اس راز سے پردہ اٹھنے کے بعد آپ بھی یقینا شوق ہو کر رہ جاؤ گے کہ وہ واقعی کس قدر صحیح تھے اور یہ 369 مفٹری دراصل ہے کیا آئیے ذرا اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ویسے یہ آپ کے لئے کافی کنفیوزنگ ہو سکتی ہے خاص طور پر اگر آپ کو میتیمیٹکس یا جیومیٹری میں زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے تو لیکن میں نے کوشش کیا ہے کہ اس کو اتنا سمپل وے کے اندر ایکسپلین کروں کہ اس کو عام سے عام دماغ بھی سمجھ پائے نیکولا ٹیسلا کا کہنا تھا کہ ہماری یہ پوری یونیورس صرف تین نمبرز یعنی 369 سے کنٹرول ہوتی ہے اور یہ اس کا سیکرٹ کورڈ ہے یونیورس کے اندر یہ نمبر ہر جگہ پر موجود ہیں یہ سپیس ٹائم کی بھی وضاعت کرتے ہیں جس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس پوری ویڈیو کے اندر جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے آس پاس موجود ہر ایک چیز ایٹم سے مل کر بنی ہے جو کہ ہر چیز کا بیسک سٹکچر یا بنیادی اقائی ہے جسے ہم کوانٹم ورڈ کہتے ہیں یہ اتنی چھوٹی دنیا ہے کہ جو کہ مایکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتی اور کچھ مقصود میتیمیٹیکل رولز پر کام کرتی ہے ہر زندہ چیز سیل سے مل کر بنی ہے اور ملٹی سیلولر جاندار ایک سیل کے ڈیویئن سے یا ان کی تقسیم ہونے سے بنتے ہیں یعنی ایک سیل سے دو بنتے ہیں دو سے چار پھر چار سے آٹھ پھر سولہ پھر بتیس پھر چونسٹھ اور پھر ون ٹو ایٹ اور ہر بار ڈبل ہوتے جاتے ہیں جس سے ایک مکمل جاندار بنتا ہے یعنی ڈبلنگ سیکوینس اب اسی سیکوینس کو یعنی ڈبلنگ سیکوینس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں اور ڈبل والے بھی یہاں پر ذرا غور کریں کہ نمبر ایٹ موجود ہے جو کہ سنگل ہے اور اس کے بعد سولہ جس کے اندر دو ڈیجٹ ہیں یعنی ون اور سیکس اس طرح کے ہر دو ڈیجٹ والے نمبرز کو جمع کرتے جائیں اور پھر یہ سیکوینس ذرا چیک کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کا جواب بالکل ایک جیسا سیکوینس آئے گا اس طرح سے دو سنگل نمبرز کو جمع کرنے کے طریقے کو ڈیجٹل روٹ آف نمبرز کہتے ہیں سو نیکس ٹائم میں جب بھی یہ لفظ استعمال کروں تو آپ سمجھ جائے گا کہ ہم دو ڈیجٹس کو جمع کرنے کی بات کر رہے ہیں اب ذرا غور کریں کہ یہاں پر ایک ہی سیکوینس 1,2,4,8,7,5 مسلسل رپیٹ ہو رہے ہیں جسے اگر ہم چاہیں تو انفینٹی یا لامے دودھ حد تک بھی آگے لے کر جا سکتے ہیں لیکن اس کا یہی سیم پیٹرن یعنی سیم ایک جیسے جواب کا سیکوینس رپیٹ ہوتا رہے گا اسی لئے ہم صرف 2048 تک یعنی 248 نمبر تک رو گئے ہیں اب ذرا اینی سیل کے سیکوینس نمبرز کو یا ڈبلنگ نمبرز کو ہاف کر دیں اور اب کی بار ان کا ڈیجٹل روٹ لیں تو آپ کو سیم سیکوینس یا ایک جیسے سیکوینس دیکھنے کو ملے گا جو کہ کافی حران کن ہے لیکن دونوں کیسز میں یعنی ڈبلنگ نمبرز میں اور ہاف نمبرز میں آپ ایک چیز کو نوٹ کریں گے کہ یہاں پر صرف تین نمبرز یعنی 369 میسنگ ہیں جو کہ یہاں پر ڈائیگرام کے اندر آپ ییلو کلر کے اندر دیکھ رہے ہیں جبکہ باقی دونوں سیکوینس جو نمبروں کی ڈبلنگ سے یا انہیں ہاف کرنے سے حاصل ہوئے ہیں وہ دراصل ایک دوسرے کے ساتھ ایک ترتیب میں یہ سیکوینس کے اندر جڑے ہوئے ہیں ریسرچرز کے مطابق نمبر 1,2,4,8,7,5 ہماری 3 دیمینشن دنیا کو شو کرتے ہیں جہاں پر ہم انسان رہتے ہیں جبکہ یہ تین میسنگ نمبرز یعنی 369 ہائر دیمینشن کو دکھاتے ہیں جہاں پر کوئی اور مخلوق موجود ہو سکتی ہے اور اسی جگہ پر سپیس اینڈ ٹائم موجود ہے جو کہ ہماری اس 3 دیمینشن دنیا کو اپنی جڑوں یا روٹ کی مدد سے جوڑے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ ڈائیگرام کے اندر دیکھ رہے ہیں اب جیسے ہم نے پہلے نمبرز کو ڈبل کرنا شروع کیا بلکل ویسے اس کی شروعات کرتے ہیں نمبر 3 سے یعنی ہر تین کے بعد اس کا اگلا حصہ اس کا ڈبل ہوگا اور اب اسی سیکوینس کے اندر موجود ڈبل نمبرز کا ڈیجیٹل روٹ نکالیں تو آپ یہ حیران رہ جائیں گے کہ یہ صرف 3 اور 6 کے پیٹرن کو رپیٹ کرے گا اب بلکل پہلے کی طرح اس سیکوینس کو بھی ہاف کر دیں اور اب ان کا ڈیجیٹل روٹ نکالیں تو آپ ایک بار پھر سے یہ دیکھ کر شوق ہو جائیں گے کہ اس کا جواب ایک بار پھر سے 3636 کا سیکوینسی بنتا ہے جو کہ رپیٹ ہوتا رہے گا جو کہ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے اب اگر یہی سیم فارمولا ہم نمبر 6 سے شروع کریں اور اس کی آگے آنے والا ہر ڈیجیٹ اس کا ڈبل ہو تب بھی یہی سیم ریزارڈ نکلتا ہے یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اس سیکوینس کے اندر بھی صرف نمبر 9 مسنگ ہے جو کہ دراصل نمبر 3 اور نمبر 6 کو کنٹرول کر رہے یعنی اس ڈائیگرام کے مطابق نمبر 1,2 کو نمبر 3 کنٹرول کر رہے اور 8,7,5 کو نمبر 6 جبکہ نمبر 9 سب نمبرز کو اب ذرا یہاں پر ڈبلنگ کے فارمولے کو نمبر 9 پر اپلائے کر کے دیکھتے ہیں اور پھر ان کا ڈیجیٹل روٹ لیتے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ہمیں جو ریزارڈ مل رہا ہے وہ صرف نمبر 9 ہے اب سیم اسی فارمولا کے تعد ان نمبرز کو ہاف کر کے ان کا ڈیجیٹل روٹ نکالیں اور آپ دیکھیں گے کہ پھر سے وہی ریزارڈ یعنی نمبر 9 یعنی نمبر 9 ایک ایسا اکیلہ نمبر ہے جو کہ باقی تمام نمبرز کو اکیلے کنٹرول کر رہے یہ نمبر 9 کتنا پاورفل ہے آئیے ذرا اسے ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں ایک سرکل کا اینگل 360 ڈگری ہوتا ہے اور اگر 360 کا ڈیجیٹل روٹ نکالیں تو وہ بنتا ہے 9 اب اسی سرکل کو ہاف کریں تو یہ اینگل 180 ڈگری بناتا ہے جس کا ڈیجیٹل روٹ ایک بار پھر سے 9 بنتا ہے اب اس سرکل کو مزید جتنا مرضی ڈیوائیڈ کرتے جائیں اس کا ڈیجیٹل روٹ حیرت انگیز طور پر 9 ہی نکلے گا اس سرکل کے اینگل کا ہاف نکالنے پر اور پھر ان کا ڈیجیٹل روٹ لینے پر ناقابل یقین طور پر ریزلٹ ایک بار پھر سے 9 ہی نکلتا ہے اس فارمولا کو آپ سرکل کی بجائے ٹرائنگل پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں جس کا اینگل ہوتا ہے 180 ڈگری اور اس کا ڈیجیٹل روٹ بھی نکلتا ہے 9 پینٹاگون، ہیکساگون، ہیپٹاگون، اوکٹاگون سب کا ڈیجیٹل روٹ 9 ہی نکلے گا یہاں پر کیا آپ نے ایک بات کو نوٹس کیا کہ ہم جیسے جیسے اس سرکل کو چھوٹا کرتے جا رہے ہیں ہم اس کے سنگولیریٹی یا چھوٹے سے چھوٹے لیول پر جاتے جا رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ اگر نمبر 9 سپیس کے اندر بڑے لیول پر مجود ہو کر اسے کنٹرول کر رہا ہے تو بالکل سنگولیریٹی یا چھوٹے لیول پر بھی وہی مجود ہے یعنی اسے انفینیٹی لیول پر فالو کر رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ سنگولیریٹی سے لے کر پوری کائنات تک ہر جگہ پر یہی نمبر پھیلا ہوا ہے اور اسے کنٹرول کر رہا ہے اس کا ثبوت کئی اور اہم ترین کلکولیشن سے بھی لگایا جا سکتا ہے مثلا اگر ہم سپیڈ آف لائٹ کا ڈیجیٹل روٹ لیں تو وہ بھی نکلتا ہے 9 سورج کے ڈائیمیٹر کا ڈیجیٹل روٹ بھی زمین اور چاند کے ڈائیمیٹر کا ڈیجیٹل روٹ بنتا ہے 9 سورج کے گرد سیارے بھی 9 ہیں اس کا تعلق ٹائم کے ساتھ بھی ہے ایک گھنٹے کے اندر 36 سو سیکنڈ ہوتے ہیں جس کو اگر ہم جمع کریں یعنی ان کا ڈیجیٹل روٹ لیں تو یہ بنتا ہے نمبر 9 ایک ہفتے مہینے اور سال کے اندر جتنے بھی سیکنڈ بنتے ہیں اگر ہم ان سب کو جمع کریں تو ان سب کا ڈیجیٹل روٹ بھی بنتا ہے 9 کیا یہ سب میز اتفاق ہو سکتا ہے آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں ریسرچز کے مطابق ہماری یہ یونیورس 432 ہرٹ فریکوینسی پر وائبریٹ کرتی ہے یہ بلکل خاموش یا ساکن نہیں ہے ذرا غور کریں کہ 432 کا بھی ڈیجیٹل روٹ بنتا ہے 9 یعنی یہ نمبر خود کو کسی چیز کو نہیں اور ہر چیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ سپیس ٹائم کو بھی کنٹول کر رہا ہے ذرا غور کریں تو اس کی جڑیں 3 اور 6 سے ملتی ہیں جو کہ باقی تمام پیٹرن سے مل رہی ہیں اس پیٹرن پر جس پر یہ ہماری 3 ڈیمینشن دنیا کھڑی ہے یعنی 3, 6 اور 9 ڈیمینشن آپس کے اندر جڑی ہوئی ہیں اور ان میں سے کسی ایک کے اندر جانے پر ہم باقی دو کے اندر جا سکتے ہیں اس کے علاوہ انرجی بھی کبھی ڈیسٹروئے نہیں ہوتی بلکہ ایک ڈیمینشن سے دوسری ڈیمینشن میں یا کسی دوسری شیپ کے اندر بدل جاتی ہے تیسلا کا کہنا تھا کہ میرا دماغ تو صرف ایک رسیور ہے جبکہ یونیورس کے اندر ایک ایسی کور موجود ہے جہاں سے ہم سب نالج طاقت اور انسپیریشن حاصل کرتے ہیں اور اس کور سے ان کی مراد تھا یقیناً نمبر نائن ذرا غور کریں کہ زمین کے گرد دو پولز موجود ہیں نورت پول اور سورت پول میگنٹ کے اندر بھی دو الگ الگ پولز ہوتے ہیں مگر یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے اگر ہم اسی میگنٹ کی ایک سائیڈ کو نمبر تھری اور دوسری سائیڈ کو نمبر سکس مان لیں تو یہ ڈائیگرام ہمیں بتاتا ہے کہ اس میگنٹ کے درمیان تیسری فورس ہے نمبر نائن جو انہیں پاور دے رہی ہے ایٹم کے اندر بھی تین پارٹیکلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پوری میٹیرل ورڈ بنی ہے تین طرح کے چارج ہوتے ہیں ٹائم کے بھی تین پہلو ہیں نیکولا ٹیسلا کا کہنا تھا کہ تین چیزوں وائبریشن انرجی اور فرکوینسی سے اس کائنات کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے اس یونیورس کو بنانے میں جتنا ہاتھ نمبر تھری کا ہے اتنا ہی نمبر سکس کا بھی ہے کیونکہ دھیان سے دیکھنے پر ہر ایٹم کے اندر تین کمپونٹس نہیں ہوتے بلکہ سکس ہوتے ہیں تین پارٹیکلز اور ان کے اندر تین طرح کے چارجز یعنی نمبر تھری اور سکس ایک پیر کے اندر کام کرتے ہیں مگر یہ کنٹول میں ہوتے ہیں نمبر نائن کے جو کہ کائنات میں ہر ایک جگہ پر مجود ہے مگر دیکھنے پر کہیں بھی مجود نہیں مثال کے طور پر کوئی بھی ایسے رینڈم نمبر لے لیں جس کے اندر نمبر نائن مجود ہو اب ان کا ڈیجیٹل روٹ لیں اب اس نمبر کے اندر اگر آپ نائن کو نکال کر اس کی جگہ زیرو لے آئیں اب اس نمبر کے اندر اگر آپ نو کی بجائے اسے اگر کچھ اور سال تک انسان سمجھنے کے اندر کامیاب ہو جاتے یا ٹیسلا کی عمر مزید اس کا ساتھ دیتی تو آج انسان سائنس اور یونیورس کے متعلق کئی سوالوں کے جواب جاننے کے اندر کئی ہزار سال آگے یا فیوچر میں پہنچ چکا ہوتا اور ہو سکتا ہے کہ ہم سو سال پہلے اس پیس کے اندر ٹریول کر رہے ہوتے مگر افسوس کے یہ راز انہی کے ساتھ ہی دفن ہو گیا جسے اگر ہم آنے والی کچھ دہائیوں کے اندر بھی جان پائے تو دنیا و کائنات کے کئی ایسے رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا جو کہ کئی ہزار سالوں سے انسانوں کے لئے پہلی بنے ہوئے ہیں اور یقیناً یہ کھوج ہمیں بتائے گی کہ ہم انسان کا اور اس پوری کائنات کا بننا محض اتفاق نہیں تھا بلکہ یہ ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے جسے اس کائنات کے رب نے کسی مقصد کے دہت پیدا کیا باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور شکریہ یہ ویڈیو اللہ حافظ